السلام علیکم فرینڈز آج ہم لیٹ کی پریپیشن سٹارٹ کریں گے جو کہ اس کے امپورٹن ایم سیکیوز ہیں جو کہ بیسک ہسٹری بھی ہے پاکستان کی اس میں ایک پارٹ میں کل اس کو پوشت کر دکی ہوں آج نیکس پارٹ ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جانے کہ کنٹری سے مراد ہے پاکستان تو فورٹین اگست میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ آپ کو ڈیٹ بھی یاد ہونی چاہیے کیونکہ وہ ڈیٹ بھی چینج کر سکتے ہیں تو دیکھیں آپ اس میں اوپشنز میں بھی دیکھ سکتے ہیں 11 آگست 1721 تو یہ یاد رکھے گا انڈیپینڈنس ڈے کو ہی جو ہے انہوں نے نیو کانسٹوٹوشن لانچ کیا اچھا سوال ایک اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے کہ وہ لانچ ای نیو کانسٹوٹوشن تو یہ ہے کہ وہ یاد رکھے گا کہ ذلفکار علی بھٹو نے لانچ کیا تھا then next ہے which kind of system of government was introduced in 1973 constitution اب ہم نے جو previous 1962 میں پڑھا تھا وہ کون سا system تھا وہ تھا presidential اب 1973 میں parliamentary ہے next ہے who elects the president according to 1973 اب اس constitution کے جو ابھی ہمارا constitution ہے current میں وہ 1973 کا ہے تو اس کے according national assembly اور senate دونوں مل کے president کو elect کرتے ہیں next ہے according to 1973 constitution who elects prime minister اچھا اب پہلے والا تھا president اب ہے prime minister تو prime minister کو national assembly elect کرتی ہے next ہے آپ کا in which constitution by camera legislature was provided for the first time اچھا انہوں نے پوچھا ہے یہاں پہ جو by camera legislature آئی وہ سب سے پہلے کون سے constitution کے اندر آئی ہے تو سب سے پہلے یہ آئی اگر آپ کو سٹارٹ کریں گے ایک لاؤ کی فیلڈ تو آپ کو یہ بات میں جا کے آپ پڑھ لیں گے لاؤ کے اندر کیونکہ آپ نے کسی نے کومرس کیا ہے کسی نے مینڈیکل کسی نے انجیڈیرنگ تو وہ ان چیزوں کو اچھے سے سمجھتے نہیں ہیں بہت یہ ہے کہ جب آپ لاؤ کی فیلڈ میں آئے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی کہ نیشنل اسیمیلی سینیڈ ان دونوں کو ملا کے بائی کیمرال لیجسلیچر لیجسلیچر جو کانون بناتے ہیں نیکسٹ ہے تو جو الیکشن لڑ سکتا ہے نیشنل اسیمیلی کے اندر اس کی ایج کیا ہونی چاہیے کل جو ہم نے پڑی تھی وہ پرائیم نیسٹر آئی تینک پرائیم نیسٹر کی پڑی تھی تو وہ 40 تھی اب یہاں پہ جو نیشنل اسیمیلی کا آرہا ہے وہ کتنا آرہا ہے 25 years next next in constitution 1973 what number of seats in senate was set تو senate اندر کتنی seats set کری گئی 1973 according to 1973 یہاں پہ دیکھیں پہلے جو ویڈیو تھی اس کے اندر ہم نے 1956 1962 کی بات کری اور اس ویڈیو میں mostly ہم 1973 کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہی ہمارا current constitution ہے تو یہ اور بھی زیادہ important ہے next according to 1973 constitution what is the term of the office of president اب یہاں پہ term سے کیا مراد ہوتی ہے legal language میں یہ جو term of the office یہ ہوتا ہے tenure tenure مطلب آپ کا کتنی مدت کے لئے آپ کو select کیا گیا ہے تو وہ ہوتا ہے 5 years صحیح ہے ہمارا president اور prime minister دونوں کا ہی 5 years tenure next ہے article 58 subsection 2b of constitution 1973 is about اب دیکھیں اب یہ اج کل جو ہے issue بہت چل رہا ہے اس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو national assembly کس کے پاس پاور ہے ڈیزولف کرنے کی تو وہ پاور ہے president کی next ہے how many articles were in the constitution of 1956 اب آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں total یہ موشلی سوال آتا ہے اس میں ہمارے time میں پیپر ہوا تو اس میں بھی ہم سے پوچھا گیا تھا کہ کتنا article ہیں اس کے اندر تو یہاں پہ 1973 کیا گیا تھا 1973 کے 280 اب اس کے آپ دیکھیں اس کو یاد رکھنے کا طریقہ آپ یہ دیکھ لیں جو سب سے پہلے آیا اس کے اندر ہیں 234 کم next میں پھر جب آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اندر مزید کچھ بڑھا کے اس کو 250 کر دیا 1962 میں تو اور اسی طرح جب 1973 آیا تو انہوں نے اس کے اندر 30 اور بڑھا دیا articles صحیح تو یہ 234 then 250 next 280 صحیح ابھی ہمارے constitution جو constitution ڈیوٹرشن آف پاکستان ہے اس میں 280 آٹکل پاکستان فلیگ وز پریپیرڈ بائی تو امیر الدین قادوانی نے پاکستان کا نیشنل فلیگ پریپیر کیا پاکستان سٹینڈر ٹائم سجیسٹڈ بائی تو پاکستان کا سٹینڈر ٹائم کس نے سجیسٹ کیا وہ سجیسٹ کیا ہے پروفیسر محمد انور نے صحیح یہ کس نے ملی کومی ترانہ کس نے لکھا یہ سب یہ بھی ایڈ کرتی جائے گا یہ تھوڑی یونیک یہ سٹارٹنگ انفرمیشن میں پاکستان پاکستان کے پورشن میں اور جی کی میں دونوں میں آسکتی ہے سو پاکستان 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 ایم سی کیوز یا کسی اچھی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی